زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے یو ایس ایس آر جب ختم ہوا ہے اور امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن یہ کہ پچھلی جو جنگ تھی سیکنڈ ورلڈ وار اس سے پہلے پہلے امریکہ کسی انٹرنیشن معاملے میں نہیں آیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ جو ہے اس کے ادھر ایک کوشن ہے ایٹلانٹی کوشن ادھر پیسیفک کوشن دو بڑے بڑے جو ہے باہر ان کے دل بیان یہ جزیرہ ہے بہت بڑا جزیرہ سمجھ لیے لیکن اس سے باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے اپنی ترقی کی ہے جو بھی کیا ہے اپنے اندر کیا ہے اور اس کے اندر ترقی کے بھی بہت سے کام کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بہرحال move the devil has due لیکن یہ کہ یہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا سیکنڈ ورل وار میں جبکہ جرمنی چھا گیا تھا یہ سارا یورپ اس نے فتح کر دیا یہ فرانس وغیرہ کے لئے کوئی حیثیت ہی نہیں یہ سارے ممالک اس نے فتح کر دیا برطانیہ کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی لندن جو ہے اتنا برباد کر دیا کہ اس کو جو ہے اس کی شکر پیجانی نہیں جاتی تھی اس نے بمبارڈ بڑا ہوئی تو چرچن نے بڑی کوشش کی دورہ بھی کیا کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں آ جائے ہمارا ساتھ دے اور جرمنی اور جاپان کو شکست دے لیکن یہ کہ امریکہ ریلیکٹنٹ تھا اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا ہے اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہود کی سالش سے ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہاں خود ہو گیا پرل ہارور ایک بہت بڑی جگہ ہے یہ جو پیسیفک کوشن ہے بحر القاہل تو ادھر جاپان جو بہت قریب ہیں ایشیا کے ادھر سے یو ایسے اس کے تقریباً درمیان میں جاپان سے قریب تر ہے اور یو ایسے سے ذرا بیتر ہے یہ جزائر کہلاتے ہیں ہواین آئی لینڈز ہوای اب یہ امریکہ کی ایک ریارست ہے یہاں ایک بہت بڑی بندرگاہ پرل ہارور وہاں انگریزوں کا بہت بڑا انڈا تھا نیوی بیس بہت بڑا اس پر جاپانیوں نے اچانک حملہ کیا اور ان کے جہاز غرب کر دیئے ان کے بیشبار لوگ ختم ہو گئے مربادی تباہی بہت بڑی تباہیات اس کے نتیجے میں یہ شویر جو اپنے کشار میں سویا ہوا تھا جو اٹھا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اسے میدان میں وہ نکلنا پڑا اس کے بعد پاسہ پلٹ گئے امریکہ جب جنگ کے اندر آ گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کا بھی خاتمہ ہو گیا جاپان کے اوپر دو بم گرائے تھے تو اس کا مرکس اس سے نکلے گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس وقت سے امریکہ جو ہے وہ آیا ہے بیدان میں لیکن اس کے بعد بھی تقریبا نس صدی تک چالیس پہ تالیس برس تک امریکہ کا ایک بدہ مقابل سامنے کھڑا تھا اور وہ یو ایس ایس آر تھا اور جو ریولیوشن آیا تھا رشیہ کے اندر انیس سو سترہ بھی اس کے بعد کمیونزم جس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے پورا مشرقی یورپ کمیونزم وہ کمیونسٹ ہوگی چائنا کمیونسٹ ہوگی آپ کو معلوم لیٹن امریکہ میں کمیونزم پہنچ گیا کیوبا وہ ابھی تک کمیونسٹیٹ ہے یہ طفاع اس تیزی سے اٹھ رہا تھا کہ امریکہ کو سرطور کوشش کرنی پڑی کہ اسے کسی طریقے سے تو کنٹین اٹ اس کا گھراؤ کریں کس لئے اسی لئے سینٹو بنی اسی لئے سیٹو بنی اسی لئے نیٹو بنی نورٹ ایٹلانٹک الانس سینٹرل ایسٹرن الانس ساؤت ایسٹ ایسٹرن الانس سینٹو سے پہلے بنی تھی میڈو میڈل ایسٹ ڈیفنٹ ارگنائزیشن اس کے بعد وہ سینٹو بنائی ہے پاکہ نہیں کونہ بہت سے لوگوں کے لئے یہ سارا گریک ہوگا معاملہ نوجوانوں کے لئے خاص طور پر کہ یہ تاریخ جو ہے وہ اب ان کے سامنے تو نہیں ہے یہ ساری پالیسی اور یہ بھی ایروڈ کر لیجئے ایک طرف کمیونیزم کا سیلاب آ رہا تھا دوسری طرف فضا کی تسخیر میں رسیہ بازی لے گیا سائنس میں بازی لے گیا سب سے پہلے ایسٹرونالٹس جو ہیں وہ تو رشنس سے جو گئے ہیں فضا کے اندر خلا کے اندر فضا نہیں خلا کے اندر تو امریکہ کامرہ اور اس کی ساری بھانگ گوڑڈ پر تھی کسی طریقے سے اس طاقت کو نیچے دکھایا جائے لہذا معاہدے سینٹو اور سیٹو اور نیٹو یہ سب کے سب کس لیے تھے تو کنٹین یو ایس ایس آس آر اب اس کے بعد کیا ہوا یو ایس ایس آر کی ایک تو ایکانومی بیٹھ گئی اور دوسرے خاص طور پر جو ہماکت ہوئی رشیہ سے یا یو ایس ایس آس آر سے کہ وہ افغانستان میں حملہ آور ہو گیا یہاں افغان کھڑا ہو گیا اس کے مقاملے کے لئے امریکہ کو بہترین موقع مل گیا مریں گے افغان پیسہ ہم دیں گے پیسہ دیں گے ہتھیار دیں گے مرو تم ہم ہی مریں گے لڑو تم لڑو ان سے روسیوں سے پیسے جننے چاہو لے بڑے بڑے ٹرنک بڑے بڑے بکس بڑے آ رہے ہیں ان کے ڈالرز کے اور بڑی بڑی جو گاڑیاں آپ کو بالو جاہدین جو تھے افغانستان کے حکمت یار صاحب اور فلان صاحب یہ کیسے عظیب گاڑیوں کے اندر بڑے بڑے سائز کی فورٹ ویل ڈرائیو گاڑی امریکہ کا پیسہ تھا امریکہ کا پیسہ امریکہ کا ہتھیار امریکہ کے سٹنگر میزائل نے دیا جس کے وجہ سے اصل شکس ہوئی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے ان دو فیکٹرز کا کہ یو ایس ایس آس آر بیٹھ گیا ختم ہو گیا اب جب یو ایس ایس آس آر ختم ہو گیا تو اب امریکہ کو سول سپریم پاور ان ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گیا